اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایچ ٹی ایمل اور سی ایس ایس کے بڑے میں بیسک سا دیکھیں گے کس کے اندر سے کوئیشن بن سکتے ہیں اور جو چیزیں موسٹ ریوز ہوتی ہیں کیونکہ آج کا ہمارا پیپر جو ہے وہ ویب پروگرامنگ کے ریلیٹیڈ ہے تو اس کے اندر سرنے میں بیسک بیسی جو چیزیں کروائی تھی جو چیزیں گے اور پی ایچ پی پر اور بوٹس ایپ کو بھی دیکھیں گے سینٹر میں تو اب ہمارا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائیو ڈیوز اور ون ایچ کلیر کیا گیا ہے اپاوٹ ایچ ویب ڈیزائن ویسے مطلب ہیں کیا تو آپ کے سامنے والمارکوں میں ہے ایک سامنے والمارکرین ہے کیا کہتے ہو کہ ایک درسی برنی ویوہر اندر ایکٹرین ویوی اگر آپ کہا ، سامنے والمارکرین برنی ویوی سامنے والمارکرین لامیٹنے والمارکرین ب کیا فضل کر رہا تھا لائی بیڈی پہ تو اس سے ایک ڈیزائن بنا جو گلوبر ہائپر ٹیکس پر کام کر رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ جب ٹیکس اونلی پیجیز ہے وٹ بی ویوڈ یوزنگا سیمپل لائن موڈ براؤزر یوزنگ پروٹیپ ویب سائٹس اس نے دیکھا کہ یہ ہم ویب سائٹس کے اوپر اس کو ڈسپلی کر سکتے ہیں تو ادھر سے ویب ڈیزائن کا آگاز ہوا تھا ادھر سے جاز ہوئی تھی اس کے پاس ایسٹی ایمل سالل کا بتایا گیا ہاتھ میرا ملہا ہستندہ مارکس مارک اپ لینکویج تھیک ہے اور ہی 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 ایمل ہستندہ مارکب لینکویج فار کریٹنگ جو ایت ڈسکرائی بیگ س راڈھیں دیسکر آف ممکی دیستہ ڈسکر آف موڈی پیجیز ایٹ کنسیسٹ آف شیریز آف فوج سیلی ایمینٹ آفلسہ تیز آفلسہ تیز لا گھر سیف کرتے ہیں یہ جس سیمپل ابھی بیسیک سی چیزیں ہیں یہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ اس کے اندر سے کوئی کوئی سیسے سر نے ڈال دیا تو کلیر ہونا چاہیے یہ جو بیسیک سے ٹریکز ہیں وہ ہم دیکھیں گے کمپلسر اس کے لیے کیا ہے وہ کہا رہا تو ٹھنگ سچ ہے ٹیکسوڈیٹر اینڈ ویب براغر دو چیزوں ہوں تو آپ کو ویب براغر کر سکتے ہیں ٹیکسوڈیٹر جیسے سبلائیم ٹیکسوڈیٹر ہے اور ویب براغر آپ کے پاس کروم ہو یا امس ہے جو اوکے جی یہ انکر ٹیگ ہے کرتا ہمارے پاس دا انکر ٹیگ which is used to make link of other website is called انکر ٹیگ تو یہ دیکھیں انکر ٹیگ ہے آگے اس نے وہ url دیا ہوئے اس کے اندر url کی یہ علامت ہوتی ہے اس میں ڈی ٹی ٹی بھی ڈی ٹیگ ہے اس کے آگے بی آئر ٹیگ ہے یہ بریک لائن کے لیے use ہوتا ہے اب پر سینٹر ٹیگ بھی تھا یہ چیز کو سینٹر میں لے جاتا ہے پیج کے سینٹر میں ڈی ٹی اوکے اس کے بعد یہاں پہ image ڈیگ ہے اور image ڈیگ کے attributes ہیں اور بھی ایک سر نے کروایا تھا اس کا وہ بھی میرے mind میں نہیں آڑا بھی آتا ہے تو میں آپ کو اکتاز رہتا ہوں وہ بھی url tag کے اندر تھا سوری ہاں target target اس کے اندر یہ نئے چیز see it if open in a new tab use target attribute ٹھیک ہے مطلب کہ ہم اگر target کو use کریں گے نا اس کے اندر تو دیکھیں نا ہم کسی بھی وہ google پر click کرتے تو اسی page پر وہ load ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم یہ target کا use کریں گے تو اس کے بعد وہ click کرنے پر ایک نئے tab میں کھولے گا ایک نیو tab کے اندر وہ link open ہوگا اوکے اس کے بعد اچھا tag ہے یہ نیچے line رکھا جاتا ہے horizontal line اس کے بعد ہمارے پاس table آ جاتا ہے table کے اندر تی اچھا تی آر تی دی یہ مطلب table heading table row table column ہے اس کے پاس style tag it is used to make the table attacks style colorful مطلب کہ ہم کسی بھی ایک single tag کے اندر کرنی ہو ہم نے styling تو ہم جسٹ اس کے اندر لکھ رہتے ہیں style اور اسے in line کہتے ہیں css اوکے جی رو سپین ٹیگ ہے اس کے بعد مطلب کہ آپ رو سپین کا keyword دے کے تو اس ایک ڈبے کو زیادہ space دے سکتے ہو ایسے اس کی rows کو ختم کر کے ٹھیک ہے ٹیکس line آ رہا ٹیکس line center left right کے در بھی کر سکتے ہو بھی بی جی کلر بیک گراؤنڈ کلر ہوتا ہے بیک گراؤنڈ کلر آپ چینج کر سکتے ہو کیوں ٹیک کوٹیشن کے لیے یوز ہوتا ہے مطلب کوئی امپورٹنٹ باز ہے جیسے ہمارے پاس علامہ اقبال نے کوئی شیئر کا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دیس ہے تو اس کو کوٹیشن میں لکھیں گے صلو اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئی ٹائگ آئی ٹائگ ہوتا ہے ٹائلی کے لیے بولڈ موٹا کرنے کے لیے یوں اس کو انڈرلائن کرنے کے لیے بلو کوڈ ہوتی ہیں کہ چیز کو جیسے لکھی ہوئی ہے نا ٹائگ which is used to automatically align the paragraph ہاں مطلب کہ اگر وہ چیز پہلے لکھی ہوئی ہے نا ایسے کوئی ایدر ختم ہو رہا ہے کوئی ایدر کوئی ایدر تو وہ سب کو ایک لائن میں کر دے گا مطلب ہے تو اسے بلو کوڈ کہتے ہیں آٹومیٹک لیے لائن دا پیرا گراہ مارجن لیفٹ ٹائگ ہے تو اس سے یہ اصل میں ایک پروپرٹی ہے یہ ٹائگ نہیں ہے یہ جیسے یہ مارجن لیفٹ تو دی ہوئی ہے یہاں پہ ٹونٹی پکزل ٹھیک ہے تو یہ سی ایس ایس کی پروپرٹی ہے سٹائل کی ہے ٹھیک ہے ہاور پروپرٹی کیا ہوتی ہے مطلب آپ کا چیز چیز کے اوپر کلک کرتے جو وہ چیز ہائیلیٹ ہو جاتی ہے باقی چیزیں ڈی میں رہتی ہیں اور وہ ذرا برائٹ ہو جاتی ہے تو یہ اس کا ٹیبل کے ساتھ ٹیبل کے اندر یہ یوز ہوتا ہے کافی ہور کولن لگا گے ہور آگے اس کو بیک گرنڈ گولر وائٹ دے دیں اس کے بعد ہی کوڈ سپین ہے جیسے ہم نیڈو سپین پڑا ہے تو وہ ایسے ہوریزنٹل لائن ختم کرتا ہے یہ کولن جو آئے ہیں وہ ورٹیکل لائن ختم ہم کرتا ہے بوڑرب پرٹیا بception کے مرادتا ہے مرادتا ہے آپ ٹیبل کے اوپر ideาย پہ کرتے ہیں تو اوپرvin는데 کامتابه تو ایسا ہی ٹیبل کے اوپر اگر آپ نے کیپشن دنیا تو اوپاس چل جائے کس کے ریلیٹی ٹیبل بنایا ہے سیل سپیسنگ ہے تا پروپرٹی بیچیوز تو میں ایک سپیسیز بیٹیوین ایک سیل سپیسنگ کہتے ہیں اور سیل پیڈنگ ہوتی ہے کہ یوز تو میں ایک سپیسیز بدینہ سیل کے پہلے تو وہ دو ڈبے ہیں ان کے درمیان فاصلہ اب ایک ڈبے کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا ایک ڈبے کے اندر خود کا فاصلہ ٹھیک ہے ابھی دینہ سال ٹھیک ہے فونڈ فیملی آئی ہے آپ ایسے دے گئے سٹائل کے اندر ان لائن سٹائلنگ کے اندر تو یہ فونڈ فیملی کوئی بھی جیسے دیسان شریف ہے جیسے ٹائمز نیو رومن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بورڈر ریڈیس پروپرٹی ہے تو یہ بورڈر ریڈیس آپ سائٹ سے وہ گول کر سکتے ہیں بورڈر کو بورڈر کولیپس کیا ہے کہ بورڈر کولیپس پر اچھی پروپرٹی ہے ہے کہ آپ کے جو ہے نا آپ نے بورڈر دیا ہے تو وہ کولمز کے اندر بھی لگ گیا ہے اور سیلز کے اندر بھی لگ گیا ہے تو وہ ڈبل ڈبل بورڈر شو ہو رہے ہیں ہمیں تو ہم نے بورڈر کولیپس کرنا ہے تو وہ سارا بورڈر ایک بریک لائن کے اندر سنگل لائن کے اندر آجاتا ہے اس کے بعد بورڈر کا پتہ ہے سمپل اس کے بعد بیک گراؤنڈ ریپیٹ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں ڈلوہ صاحب نے بھی پرایا تھا کہ وہ ایسے ایک سیکس تصویر پیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر آپ نے ختم کرنا ہو تو آپ نور پیٹ کر دیتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے اگزیمپل میں دیا ہو ہے اس کے بعد بیک گراؤنڈ سائز ہے یہ وہ پروپٹی ہے ایمج کی کہ آپ کور کر دیں گے تو وہ پورے ویب پیج کے اوپر نہ وہ لگ جائے گی بیک گراؤنڈ کلر کی تصویر پر ہی ساری کر کے لگ جاتی ہے اس کے بعد ٹیبل فریمز ہیں ٹیبل فریمز ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈیپرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے LHS مطلب کے صرف لائپ سائیڈ پہ لگے گا رائٹ اچس صرف رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ لگے گا وائڈ وائڈ ہوتا ہے ڈیفولٹ اباو اوپر بلو نیچے فالو ڈا فریم پوپٹی اور بھی اس کی ہیں جس میں نے یہ جو زیادہ یوز ہوتے ہیں ان کو کیا اس کے بعد ٹیبل روز ہیں روز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ یہ یوز کرتے ہیں کہ جسٹ روز ڈسپلے ہو یہ جسٹ کولم ڈسپلے ہو تو آپ اس کے پس اندر یہاں روز لکھتے ہیں یہ کوز لکھتے ہیں یہاں نن کر دیتے ہیں سادہ ٹیبل بس وہ پھر ٹیکس لکھا ہوا نظر آتا ہے یہ آل کر دیتے سب کچھ نظر آتا ہے تو سال سائز ہے دیر ڈیو ٹو سیٹ اس ہے اس کا سا ڈیو سیل کا سائز کر سکتے ہیں اللہ اینڈہ کونٹینٹ اس کے بعد سوڑی یہ کیا ہوا ٹوپ پوٹر نا میڈل ٹھیک ہے اس کے اندر آپ ایک ہوتا ہے لائن وہ سینٹر لیٹھ رائٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وی لائن وٹی کل اللہ لائن مطلب بوٹم اور میڈل میں ابھی یہ ویڈیو تو گریبا ساڑھے نو منٹ کی ہو گیا ابھی دس منٹ پر ختم کرتے ہیں نیسٹی ٹیبل ہے تو نیسٹی ٹیبل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں فردر کے ٹیبل کے اندر ٹیبل بنانا ٹھیک ہے تو اس کو نیسٹی ٹیبل کہتے ہیں کلاس پروپرٹی کیا ہے کلاس پروپرٹی اس کو کلاس اصل میں ڈی سے اس لئے زیادہ ڈیوز کی جاتی ہے کہ یہ آپ ری یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور ایک ہی پروپرٹی اگر آپ نے دوسرے کو دینی ہے دوسرے بھی ٹیگ کو تو چیست آپ نے کلاس کا ادھر نیم سیم لکھ دینا ہے تو وہ اس کو بھی وہ والی چیزیں سائن ہو جاتی ہیں تو اس لئے یہ زیادہ ڈیوز ہوتی ہے آئی ڈی کی نسبت پھر یہ انتھ چائیلڈ سے Biology ڈیابر کر دیا مطلب ٹیبل میرے هنا میں بھینے دیم دیں گے اوکے جی یہاں پہ میں نے دیکھا ٹی آر یہ ایبن تل پیل گیا ہے کہ جو ڈو چار والی ہوں گے نا ڈبے وہ سارے شو ہو جائیں اس کے پاس آ جاتی ہے ڈبے سارے شو ہو جائیں اس کے پاس آ جاتی ہے اس آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائل کاس گائٹنگ اس ٹائل شیٹ ہے کہ کاس گائٹنگ کا مطلب ہے ترتیب کے ساتھ اس ٹائل شیٹ بھی نہیں ہے کانٹرول آف دی سٹائل آف یور پیجز ہے which includes color size width of the line amount of the spaces on the pages css کے پارٹس آگے دو پارٹس ہوتی ہیں سیلیکٹر ہوتی ہے ڈیکلیریشن ہوتی ہے سیلیکٹر کے اندر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں کس ٹائل کیوں پر کام کرنا ہے اور ڈیکلیریشن آپ ڈیکلیر کرتے ہو کس طرح کی آپ نے css لگانی ہے مجھے تین طرح کی ہوتی ہے نا تو ایک انٹرنل ایک ان لائن اور ایک انٹرنل اس کے بعد یہ اس کا ہے اس نے یہاں پہ ٹائل سلیکٹ کر لیا ہے پی کو سلیکٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ پروپٹی دی اور ویلیو دی ہے اس کے بعد یہ دیکھو یہ سلیکٹر ہے جیسے یہاں پہ بھی میں اندر کے دکھاتا ہوں یہاں سلیکٹ دو چیزیں ہیں تو اس کو یہاں پہ یہاں سلیکٹر پہلے ٹائل کو سلیکٹ کر لیا ہے پھر ڈیکلیریشن کی ہے اور ویرث کے آگے وہ دے دیا ہے تھرٹی سیکس پیگزل کی پروپٹی اس کے بعد بتایا گیا جیسے پانچ ہمارے کوئیشن تھے ایچ ٹی ایمل اور ویب ڈزائن پر تو اسی طرح اس کے بھی فائیو ڈبلی وان ایچ کیا گیا تو سی ایس ایس کا فادر ہے جی ہیک اون وی ایم لی اور اس کو کہاں کیا گیا تھا ایجاد تو یہ بھی سند کے اندر ہوئی تھی اور کب کیا گیا تھا تو یہ اس کے ایچ ٹی ایمل کے بعد آئی تھی تو انیس سو چھنوے کے اندر یہ ایجاد کی گئی تھی اور انیس سو چھنوے میں اس کو یعنی کے ایجاد کر دیا گیا تھا انیس سو دو سال پہلے اس کا ایڈیا ہے تھا اور پھر چھنوے میں اس کو ایجاد کر دیا اور یہ ہے گیا یہ کہا تھا لینگویج فار سٹائلنگ یہ دیکھیں فار اسکرائبنگ پریزنٹیشن آف ویب پیجز کلر لے آؤٹس این فون خوبصور بنانے کے لیے اور وای یہ کیوں یوز کی جاتی ہے تو میرے کار وی مور ایفیشیانت این سٹائلش خوبصور بنانے کے لیے ہاو کیسے جات ہوئی وہ کارا سلیکت ایسے ترکیب نہ نکوشش کر رہا تھا تو اس نے پھر اس کو زبان کو ایک نام دے دیا اس کا سب نام دے دیا و 3c سی کا مطلب ھالDAY آہی وائد پیج بنانے کے لیے 3 ہیں ان لائن اینٹرنال ایکسٹرنال ان لائن جو ہے ٹیک کے اندر بتائی جاتی ہے انٹرنل جو ہے وہ ہیڈ کے ٹیک کے بعد اور اکسٹرنل جو ہوتی ہے وہ لیدہ سے ایک فائل سے پڑھتے ہیں ڈور css کے نام سے اوکے جیسے سیلیکٹر اب پانی طرح کے ہوتی ہیں آئی ڈی سیلیکٹر ہوتا ہے جس کے اندر صرف یہ سپیسیفک جنیک ایک ایک سپیسیفک ایلیمنٹ کے اوپر کام کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں بھی آئی ڈ لگا گیا ایلیمنٹ سیلیکٹر کے ہوتا ہے کہ کسی ایلیمنٹ کو سیلیکٹ کر لینا کلاس سیلیکٹر کے ہوتا ہے کہ اس کو ہائیش ٹیک لگا گے ایکسس کرتے ہیں ڈی کو اس کو ایلیمنٹ کا نام لے کے اور اس کو اکسس کریں گے ڈوٹ 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 لگا گے کریں گے اکسس اس کے بعد یہاں پہ یونیورسل ہے مطلب اگر آپ نے پورے جتنے بھی ٹیگ پیج یا اس کو اوپر سٹیلنگ کرنی ہے تو آپ یونیورسل کا یہ لگائیں گے سٹیڈک سٹیڈک کا مطلب ہوتا ہے آل اس کے بعد گروپ سلیکٹر ہے مطلب کہ آپ نے ٹی بر ٹی ڈی ٹی چار چیدوں پر صرف کام کرنا ہے تو آپ گروپ سلیکٹر لگائیں گے ٹھیک ہے گروپ سلیکٹر ہے یہ کومے سے ریپریزنٹ ہوتا ہے ہے اوکے جی اس کے بعد یہ کچھ سیمبل ہیں ٹھیک ہے ان کو سکپ کر کے آگے چلتے ہیں پورٹر کلر ہے مارجن ہے یہ سارے سی ایس ایس کی پروپٹی ہیں فونٹ ان سی ایس ایس ہے ٹھیک ہے فوم ٹیگ ہے فوم ٹیگ ہے وہ ہی ہے کہ انپوٹ والی پیرز اب اس کے اندر شروع ہو جانی ہے یہ دے سکتے ہیں ہیں فوم کا ٹیگ ہے رجیسٹریشن لوگ ان فرم بنا سکتے ہیں ہمیں لے بال ٹیگ ہے انپوٹ ٹیگ اب شروع ہو گیا کیسے آپ ٹیگ دیتے ہیں کیسے آپ دیتے ہیں جی بٹن کا ٹیگ بٹن بناتے ہیں کیسے ٹرانزیشن پروپٹی دیتے ہیں ٹرانزیشن پروپٹی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا جب آپ کس چیز پر کلک کرتے ہو تو وہ ایسے تھوڑا سا ٹائم لے کے واضح ہوتی ہے ایک دم چنیاں سے آ جاتی تو اس کو ٹرانزیشن پروپٹی کہتے ہیں ایمیل انپوٹ آگر آپ نے ملنے نہیں ہے پھر آپ کے پاس نمبر انپوٹ ہے پھر ڈیٹ انپوٹ ہے پھر چیک بوکس ہے پھر ڈیو کا ٹیگ آتا ہے پھر آگا یہ ایک میں نے ٹاسک کیا ہوا ہے فیس بک کا اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں بلکہ جو ہم نے پڑھی ہے اس سے بھی ایک دو زیادہ چیزیں یہ پورا فیس بک کے اوپر فیس بک کے اوپر تو یہ ازر سے کافی یعنی کے نا ہیلپ ہو جاتی ہے اوکے چلے یار جاوا سکرپٹ کا بھی مل گیا جاوا سکرپٹ کا بھی اسی بتایا گیا کہ بٹیس جاوا سکرپٹ کیا ہوتی ہے جاوا سکرپٹ کیا کہتے ہیں کہ کلینٹ سکرپٹ لینگویج ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اس کے اندر لیٹس بنا سکتے ہیں اوپشن سے پوپ اپ ایمیل کمپلسری ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھیں گے جاوا سکرپٹ کا فادر گون تھا تو یہ بریٹن اچ تھا ٹھیک ہے اور اس کا آئیڈیا جو تھا وہ چانوے میں آگیا تھا مطلب کہ css کے بعد کی چیز ہے اور ستانوے میں میں بھی انوینتید ہوا تھا تو کلائنٹ سائٹ سکرپٹ لینگویج ہے ڈیوز ٹو میگویج ہے ٹھیک ہے کہاں ہوئی تھی یہ یہ نیٹسکرپ میں ہوئی تھی اور کیوں اس کی ضرورت پری جیو اسکرپٹ فیل ڈا نیڈ فارے گلو لینگویج یوز فار انفرمیشن پروگرامر ڈیزائنرز تو ڈیزائنرز اور پروگرامر کے لیے یہ بہت ضرورت تھی جس کی ضرورت پری اوکے جی ہاو کیسے نیٹسکرپ پروگرامر ڈیزائنرز اس کے اوپر کام کر رہا تھا نیو سکریپٹنگ لینگویج ہے ٹین ڈیز ایٹ وارڈ ریجنلی نیمد موچا ڈین لائیپ سکریپٹ ڈا ناو ڈیز اچھا جی یہ اس کا پہلے نام موچا ہوتا تھا پھر لائیپ سکریپٹ بڑا پھر جاوا سکریپٹ پہ آئے آکے ڈیز جہاو اس کے ایئمل ڈđوم ایلیمنٹ ڈوں کے اندرے پڑا چندگی اچھ ڈی ایمل ایلیمنٹ بائی آئяти گئے کہیں ام ایس لوگا کیسے ڈی ای ڈے ای ڈری اک Guatemala کر سکتے ہیں ڈی لگا گئے بائی نیم ڈر میٹر میں بائی ٹیز ایک ڈیس منگawال ٹھیکै ڈ Gilbert chauکmaster بvcare ڈریکسے اس کو کرتے ہیں ای ہاں ڈی دیو یہاں پہ دیکھیں ایلیمنٹ کے لئے لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایلیمنٹس کا اس بھی لگا ہوا چھوٹا ٹھیک ہے اچھا آئیڈی کے اندر صرف سیمپل ایلیمنٹ آیا انہیں رہی ہمیں فرسٹ پہلا یہاں پہ دیکھیں جی ٹیگ کے ساتھ کریں گے تو ایلیمنٹس کا لفظ آئے گا بائی ٹیگ نیم پھر کلاس کے اندر بھی ایلیمنٹس آئے گا جی کیسے لگا آگے بائی کلاس نیم پھر بائی نیم تو بائی نیم آجے گا جی اور یہ اللہ اس کے اندر کیسے لگاتے ہیں جاوا سکرپٹ کے اندر سکرپٹ اللہ السلام علیکم ٹھیک ہے تو اوپر پوپ اپ میں شو جائے گا سلام علیکم آپریٹر دین جی ایس بتائے گئے ہیں جی یہ دیکھیں آپریٹر ایکس وائز ہی ہے تو یہاں پہ کیسے یعنی کہ یہ نام مطلب کے وہ وہ لینگویج ہے مطلب کے سینسٹیو نہیں ہے کہ اس میں پڑھ لوڑ کا جو ہے نا ویریے بل کا یشو نہیں بنتا ایک اور تھا کہ ہاں یہ ڈیٹا ٹائپ نہیں کرتی ڈیٹا ٹائپ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کمپلسی نہیں ہے اگر نمبر آپ نے ویلیو دیا تو انٹ دیا دے گی اس کو اگر نیم دیا تو اس کو کریکٹر یا ڈیٹا ٹائپ نہیں ہے سینسٹرین کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اس اس اگزمپل کے اندر کس نے آٹ پوٹ میں تین شویب ڈیرو کوائنٹ تو مزل تو مظلہ کہ اس نے کنکیٹینیشن کی ہے پلس کا آپ پوریٹر لگایا گیا گیا تو آپ ڈیسکتے ہیں کی ڈیس 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 ایکل ڈیس ڈیس پلس وائی پلس زی کیا ہوا ہے تو وہ دیکھیں پہلے ایکس کو کیا دیا ہوا بھائی اس کو زون بارکا کہ آ آج راوف مگھتے ہیں وہ سارع مائیا bunlar ٹ optim تو کنا کہٹی نے امرو کا مطلب بھی چون رہنا ہے جوضا ہے payfels کے اندر ہمیں بتا ہے کہ اگر تو دس اب چھوٹا ہے دس سے یہ کروا دو اور یہ کروا دو ٹھیک ہے تو اف peso اس a statement execute a block of code if a specific condition is true if the condition is well than other block of code can execute یہ کافی امپورٹن ڈ چیز ہے یہ دیکھنے میں آسان لگتی ہے پڑھنے میں لیکن اس کی بڑی جon ضرورت ہوتی ہے یہ if What's a loop یہ ادے پرس ہا ہے اچھا جی switch آگے switch کے اندر کیا ہوتا ہے switch کے اندر اصل میں ہمارے پاس cases ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ایک ہفتے کے اندر سات دن ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی code آسکتا ہے سال میں لیپیئر کا بات ہے اس طرح کے code آتے ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے پاس loop آگیا ہے loop ہمیں پتا ہے جی کہ time consuming کو بچانے کے لیے use ہوتی ہے کہ مطلب کہ repetition کرنی ہے چاہتے ہیں ہمیں ایک چیز بار بار استعمال چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ اب میں اس کو لیدہ پرنٹ کروا ہوں ولو کو لیدہ اس ڈیبل یا بس آپ کو لیدہ کروا ہوں ٹھیک ہے تو مطلب میں ایک ہی دار loop لگا دوں گا ٹھیک ہے ایک single line کے اندر وہ تینوں کا کام کر دے گی جواسکرپٹ کیا ہے جی ایرے اصل میں مارے پاس جی اس کے اندر ہم data type same دیتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ اب اس لیے آئے تھے use to store the multiple value in a single variable ایک single variable کے اندر ویلیو کو store کرنے کے لیے ایرے بنا تھا مطلب کہ ایک ایرے دیا ہے اس کے اندر آپ ازار ویلیو بھی store کروا سکتے ہو لیکن اگر ایک آپ نے simple variable دیا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر صرف ایک ویلیو کر سکتے ہو کریں چاہے ہیں دوکومنٹ ٹھیک ہے ڈوٹ رائٹ یہ جواسکرپٹ پھر ایک ہم نے جوا لسٹ اندر ہاں ڈوڈو لسٹ بنا ہی تھی ٹھیک ہے پھر یہ یعنی کہ پریکٹیکل کام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے بھی ہم نے ہے تو یہ جسٹ نا آور ویو تھا جواسکرپٹ کا سی ایسا سکی ایمل کا تو آئی اوہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی اس کی ایک دو بار آپ سنیں گے نا ویڈیو تو آپ کا الحمدللہ یہ ویب ڈیزائن کا پیپر جو ہے نا سیمنٹی پرسینٹ کلیر ہو جائے گا باقی آپ کوشنن کر سکتے ہیں میں باقی بھی آج سا ساہستہ پی ایش پی کا بھی تھوڑا سا ابتالوں گا آپ کو اس کا ہے بھی تھوڑا سی تو اوکے جی اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل کام کے ساتھ بتائیں گے یا آپ کو جتنا تھیری والا کام کیا تھا وہ دکھا دیا انشاءاللہ تمام بائیوں کے لیے دعا ہے کہ سب کا پیپر اچھا ہوگا باقی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے پیپر بہت ایزی ہے ویب ڈیزائن کا ہم نے یہ پڑھ دیا تھا یہ ویڈا سبجیکٹ تو وہ تو میں بہت ڈیپ پڑا تھا تو اس کے اندر تو بس سر نے لائیڈ نائٹس اپ رہا تو اتنا مشکل کام نہیں ہے اوکر یہ اللہ حافظ شکریہ جزاک اللہ